بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم نیر جہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم پور کورنر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن نوڈلز بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج کی حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سواب کی نیت سے اپنے اہل کھانا پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کے لئے سب سے پہلے پین میں پانی جو ہے وہ پکنے لگ گیا ہے نوڈل بوائل کرنے کے لئے آپ اس میں نوڈل شامل کر دیئے ایک پیکٹ بڑے سائز کا نوڈل کا لیا ہے نوڈل جو ہیں وہ جسٹ دو منٹ میں بوائل ہو جائیں گے اب ڈککن دے کے ان کو بائل کرنے کے لئے چھوڑ دیا دو منٹ کے لئے ماشاءاللہ سے دو منٹ کے بعد نوڈل جو ہیں وہ اچھے سے گال گئے ہیں اب میں نے ان کو پلیٹ میں نکال لیا ہے جو پانی ہے وہ رموو کر دینا ہے ایک پین میں دو ٹیبل سپون سرسوں کے آئل لے کے گرم کر لیا اور یہ کٹا ہوا لسن ہے میرے پاس وان ٹیبل سپون وہ شامل کر کے اس کو فرائی کر لیا ہے لسن کو اب فلیورنگ کے لئے یہ بون لیس چھکن ہے یہ بھی جسٹ 3 ڈیبل سپون لیے ہیں ایک پیکٹ میں یہ کافی ہوگا اب چھکن جو ہے اس کو اتنا پکانا ہے یعنی اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کالر وائٹ ہو جائے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اور نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرائی میں چھکن جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ایک شملا میرچ اس کو شامل کر کے اس کو بھی سوتے کر لیا ہے چھکن اور شملا میرچ اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں اب اس وقت میں شامل کروں گی یہ باندگو بھی ہے میرے پاس باندگو بھی بہت جلد فرائی ہو جائے گی اس لئے انڈ میں شامل کیا اب اس کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیا ہے الحمدللہ یہ تینے چیزیں فرائی ہو گئی ہیں یہ وان ٹیبل سپون چلی ساس اور وان ٹیبل سپون سویا ساس کے شامل کر دیئے اس سے یہ نوڈل جو ہیں وہ بہت ہی فلیور فل بنیں گے اور ٹیسٹی اور مزیدار بنیں گے یہ اب نوڈل شامل کر دیئے ان کا پانی میں نے رموو کر دیا تھا بہت ایجی قویک اور ہیلڈی ریسپی ہے یہ عام نوڈل ہیں ان کو تھوڑا ہیلڈی ٹیچ دینے کے لیے میں نے اس میں چکن اور ویجیڈیبل جو ہیں وہ شامل کر لیئے تاکہ یہ ہیلڈی اور ٹیسٹ فل باند ہیں اب نوڈل مسالہ اس کو شامل کر کے اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے بہت ہی یونیک اور ہیلڈی ریسپی ہے اور کیڈز فیورٹ ہے جھٹ پٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے الحمدللہ زبردست چکن نوڈلز ویڈ بیجیٹیبلز ہمارے پاک کر تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی فائنل لک چیک کیجئے گا اب یہ سرونگ کے لیے تیار ہیں الحمدللہ اب چکن نوڈلز ان کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی ایزی کھیک ہیلڈی ریسپی ہے اس طرح کی ایزی کھیک ہیلڈی اور شنید ریسپی کے لیے میرے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں اور فیڈبیک دیں الحمدللہ چکن نوڈلز جو ہیں وہ اب سرونگ کے لیے تیار ہیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا رشتہ داروں کا اور ہمسائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے الحمدللہ میرے چینل کے اوپر چکن مکرونی مٹن مکرونی چکن سپیکڈیز مٹن سپیکڈیز اور ہم میڈ سپیکڈی کی ریسپی بھی موجود ہے الحمدللہ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اوکے ٹیک کیئر سی جو گین نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ تھانکس فار واشنگ موسیقی